اسلام علیکم بڑے دن کے بعد آج آپ کے سامنے بھی لوگ کر رہے ہیں اور یہ جو دن گزری ہیں پہلے تو الحمدللہ عمرے پہ گئے لوگوں کے دوستوں کے کافی فون آئے مبارک باتیں دی تو ان سب کا شکر گزاروں جنہوں نے مجھے یاد رکھا تقریبا لگ بھگ پراپر کوئی ڈیڑھ ماہ کے بعد میں وی لوگ کر رہا ہوں اور میں اپنے اس وی لوگ کا ضرور شکر کروں گا جس میں کوئی ڈیڑھ ماہ پہلے جو وی لوگ کیا تھا اس میں میں نے کہا تھا خاص طور پر جہانگیر ترین کو کہا تھا کہ آپ نے ملتان میں غلط جگہ پہ پنگا لے لیا ہے اور عمرے دوگر کو مبارک بات دی تھی کہ آپ خوش قسمت ہوکو آپ کو مقابلے میں جو کینیڈیٹ ملے ہیں اور میں نے ایک اندازہ لگایا تھا تو میسیجوں میں لوگوں نے میرا بڑا مزاق پڑھایا تو میں نے کہا تھا کہ عمرے دوگر صاحب جتنی بھی کوئی دھاندلی کر لے تو وہ کم از کم ساٹھ ہزار کی لیڈ ماریں گے اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ چورانویں ہزار کی لیڈ سے جیتی ہیں ابھی جو اس میں روٹین میں پانچ دس ہزار پندرہ ہزار ایک ایک بندے کو ہیلپ ہوئی ہے وہ نکال دیں تو فگر لاکھ سے اوپر چلا جائے گا چلو چھوڑو ان کو اب کچھ اور سٹوں کی بات کرتی ہیں خاص طور پر اسلام آباد کی سیٹیں پوری دنیا میں زیر بحث بنی ہوئی ہیں اور مجھے تو مزہ آ رہا ہے جو سبی میں ایک نوجوان بچہ جتنی محنت کر رہا ہے تو اس کی محنت نظر آ رہی ہے کہ اس نے الیکشن سے پہلے کیا کی ہوگی کیونکہ وہ اس کی محنت تو منظر عام پہ نہیں آئی مگر اس کی سیٹ چھیننے کے بعد جو وہ محنت کر رہا ہے وہ سبی میں بیٹھا ہے میں ملتان میں بیٹھا ہوں میرا دل یقین مانے کہ میرا دل اس نے جیت لیا ہے اور میں برملا کہتا ہوں کہ وہ واقعی عمران خان کا سپاہی ہے کیونکہ جو عمران خان سے جڑ گیا ہے اس نے حق پہ کھڑا ہونا ہے اس کے لئے اسے جتنی بھی محنت کرنی پڑے اب کچھ لوگ ہیں جنہیں ظاہر ہے خان صاحب نے اپروچ دی ہوئی ہے مگر ان کی جو حکمت عملی ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی چل ان کا کوئی اپنا حساب ہوگا مگر پورے پاکستان میں جو الیکشن ہوئے اچھا ایک صوبے میں کسی پارٹی نے دو تہائی اکثریت لے لی ہے دو تہائی اکثریت لینے کے بعد وہ کسی کو اپنا وزیرعالہ نومینیٹ کرتے ہیں چلیں سیدھا بولتے ہیں پی ٹی آئی نے کے پی کے میں دو تہائی اکثریت سے سیٹے جیت لی جو کچھ بھی ہوا اس کے باوجود دو تہائی جیتنے کے بعد انہوں نے وزیرعالہ نومینیٹ کر دیا ہے اب اس پہ کسی کو کوئی جو اتراز ہے وہ ہماری سمجھ سے بالا تہر ہے کہ یار یہ اتراز کس چیز کا ہے کیا وہ پاکستانی شہری نہیں ہے کیا وہ کیا پی کے کا شہری نہیں ہے کیا وہ سیڈ جیت کے نہیں ہے اور جس کا اب بلتستان سے اس کے ورند گرفتاری نکال دئیے گئے ہیں یار اتنا کچھ کرو نہ جتنا اب کیا ہو رہا ہے باجوہ نے جن جن کو سپورٹ کی اب وہ باجوہ کا کیا حال کر رہے ہیں اور بعد میں سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے مشارب کے ساتھ مشارب نے جس کے ساتھ تعاون کیا اس نے بعد میں وہی کیا زیاہ نے جس کے ساتھ کیا اس کے ساتھ وہی کیا آج زیاہ کے بچوں کا کیا حال ہے یار مگر ہمیں اس طرف سوچ ہے ہی نہیں پتہ نہیں ہمارے دماغ پہ کوئی ایسی لوہے کی چادر لپیٹ دی گئی ہے کہ ہم سوچنے کا سوچنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے تو ابھی جو پاکستان کے ساتھ حال کر رہے ہیں تو یہ لوگ اپنے لیے تو برائی سمیٹھتے ہیں بھائی اپنے لیے برائی سمیٹھ کے آپ تو غائب ہو جاتے ہو پیچھے بھوکتی تھی دو عوام ہیں آپ تو پھر جا کے باہر حرام کی زندگی گزارتے ہو اور یہاں جو نئے آتے ہیں وہ آپ کی بدخوئیاں بھی سنتے ہیں اور آپ کے عامال کے کچھے چٹھے پہلے تو ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے ظاہر ہے وہ آپ کے نیچے ہوتے ہیں تو ریکارڈ تو ان کے پاس ہوتا ہے پھر ان کو سننے بھی پڑتی ہیں بھکتدی بھی کرتی ہیں اور آپ اتنا کچھ کر جاتے ہو اتنا کچھ آپ کر جاتے ہو کہ بعد میں آنے والوں کو آپ کے نقش قدم پہ چلنا پڑتا ہے کاش کسی میں اتنی جورت آ جائے کہ ان چیزوں کو اگنور کر کے سیدھے راستے پہ پاکستان کی خاتے چل پڑے اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے پاکستان کے لئے بڑی دعائیں مانگی ہیں حرم شریف مدینہ منورہ میں حرم شریف مکہ مکرمہ میں اللہ پاک سے بڑی دعائیں مانگی ہیں جب وہ اب بھی نظارہ یاد آ جائے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ یا اللہ آپ نے پاکستان کا کیا مقدر بنایا سزائیں تو ہماری اپنی ہیں جو ہمارے عمال ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں مگر اب یہ وی لوگ تو لمبا ہو جائے گا اگلے وی لوگ میں انشاءاللہ ایہ کنابود و ایہ کنستہین پہ پورا وی لوگ کروں گا اور ملتان میں جس طرح الیکشن کو جس طرح مینج کیا گیا ہے یہ کسی کی فیور میں نہ جانا تھا نہ گیا ہے البتہ پی ٹی آئی نے یہ الیکشن جہاد سمجھ کے لڑا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کے ووٹر ایسے تھے جیسے کوئی اقلیت ہی ہوتا ہے ہو سکتا ہے میری باتیں کسی کو بری لگیں اگر میں آندہ ریکارڈ وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے دیکھا جو مجھے محسوس ہوا اور میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اقلیتوں کے ساتھ بھی کسی ملک میں اس طرح نہیں ہوتا جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے اب اس کے آگے میں بھی لوگ آگے نہیں کر سکوں گا کیونکہ وہ میری فیور میں نہیں ہوگا کچھ غلط باتیں موں سے نکلیں گی حقیقت میں مبنی ہوں گی مگر پھر میرے لئے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا اللہ حافظ